یہ جو کہا جاتا ہے کہ سجدے میں اگر دعا مانگی جائے تو بڑی قبول ہوتی ہے تو کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ سجدے کی تذبیحات پڑھنے کے بعد کوئی ایرابک دعائیں حالت سجدہ میں پڑھ لیں پڑھ سکتے ہیں بلکل اس کی اجازت ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق نماز عدا کرنے کے بعد پھر ایک ویسی سجدے میں چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں وہ بھی ایک سجدہ ہے آپ کا اللہ کے لئے آپ کر رہے ہیں اگرچہ وہ نماز والا سجدہ نہیں ہے لیکن ہے تو سجدہ سجدے کی حیات بنائیں اس میں بکثرت دعائیں مانگیں یہ بہت اچھا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز کے اندر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو بعض وقت انسان جو اولاد ہوتی ہے یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا دین ہے کیا غیر دین ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل اچھے طریقے سے اختیار کرتے ہیں لیکن وہ اصل عبادت کا جز نہیں ہوتا ہے اگرچہ اس کے جواز کی صورت بن رہی ہوتی ہے یہ چیزیں آگے منتقل ہوتی ہیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو عبادت کا جز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہوگا واقعی آپ دیکھ لیجئے